سکڑوں کی تعداد میں یہ بہتر مائیں اور بہنیں دھوپ میں دھوپ میں بھری دوپہر میں سڑک پر آ کر بیٹھی ہیں اپنے لیے نہیں اپنے گھر کے کسی مسئلے کے لیے نہیں اپنے پیارے کے کسی کام کے لیے نہیں بلکہ جس کو اپنا شہر کہتے ہیں جس میں ہمارے علاوہ ان کے علاوہ آپ سب بستے ہیں جو اس پورے سوپے کا مسئلہ ہے کہ ایک قرابلدیاتی قانون اس سوپے میں موجود ہے اس کے خلاف یہ مائیں اور بہنیں تین روز پہلے اپنے گھروں سے نکلیں پرم نکلیں بغیر کسی تشدد کے جناہوں اور گھیراؤں کے بغیر کسی سڑک کو بند کیے نکلیں کہ جس طریقے سے آج ہی یہاں پر بیٹھی ہیں سڑکیں چل رہی ہیں اس دن بھی سڑک ہم نے بند نہیں کی تھی تمہاری متاسب اور جیالی پلس نے بند کی تھی اور آج بھی اور آج بھی ہم نے یہ سڑک بند نہیں کی چل رہی ہے یہ دیوانی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میری ماں اور بہنوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے لیکن یہ وہ عظیم خواتین ہیں کہ جب تمہاری آسو گیس کے سامنے تمہاری لاکسیوں کے سامنے تمہارے تاثب کے سامنے کھڑی رہی ہیں کہ تم مظاہرے کو ختم کر رہے تھے تو یہ گاڑیوں میں بیٹھی یہ گاڑیوں میں بیٹھی اور وزیر اعلیٰ سندھ تمہاری متاسب سندھ پلس نے ان گاڑیوں پہ دھنڈے مار کے شیشے توڑے میری ماں اور بینوں کو ساتھ بھی کیا شرمانی چاہیے تمہیں شرمانی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلاول زرداری صاحب آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کے شیرمن ہیں پورے ملک میں کہیں ایک پتہ بھی گرے آپ کا ٹوٹل پر بیان آجاتا ہے آپ کی انسانی حقوق کمیٹی نوٹس لے لیتی ہے آپ کی محترم بہن آسپا صاحبہ بیانہ داختی ہیں لیکن جب میری محترم بہنوں کے ساتھ آپ کی ظالم حکومت آپ کی متاسب پولیس یہ کر رہی تھی تو تم خاماش تھے خاماش ہو یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ سین پولیس نے کیا وہ بلاول زرداری کی پہلے سی پر کیا جو کچھ سین پولیس نے کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایمہ پر کیا اور کیوں کیا کیونکہ یہ صرف بدنوان اور ناہل نہیں ہے یہ متاسب بھی ہے ان کا تاسوب اس دن ان کی لائی ہوئی مسلطی ہوئی پولیس کے دنڈوں اور گالیوں سے نمائی تھا یقین جانو اگر اس شہر کا امن عزیز نہیں ہوتا تو اتنا کسی مائی کے لال کے دنڈوں میں آج بھی دم نہیں ہے کہ میری ماں و بہنوں کی گاڑیوں پر تڑے کسی کراچی شہر میں ہیدر آباد میں کسی مائی کے لال میں دم ہے تو یہ اپنے چھے چھے پولیس موبائلوں کے پروٹوکول کے بغیر آجر دکھاؤ تم یا یہ بزدل یہ بزدل یہ متاسف صوبائی حکمران ان کو آگ لگتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کالا قانون ہے کیوں نہیں کہ ایک کالا قانون تم میرے شہروں سے خاص کر کراچی شہر سے چھانوے فیصد ٹیکس صوبائی خزانے میں لے جاؤ حرب کر لو جواب میں یہاں پکتنڈیوں کے نام پر سڑکے دو سیوریش کا نظام بدحال کر دو وٹر بورڈ کو پانی نہ دو چودہ سال میں چودہ بسے نہ دو چودہ قطرے پانی نہ دو اور اپنی جالی اسمبلی کی اکثریت کی بنیاد کے اوپر ایک نظام قانون لاؤ کہ جو آئین سے متاسادم ہے تو میں اس کو کیوں کالا قانون نہ کہوں تمہیں آگ لگتی ہے تو لگتی رہے جلنے والے کا مو کالا اور اس کا کانون کالا آج آج کے اس مظاہرے کے توسط سے میں پاکستان کے اجتماعی ضمیر کو بھی آواز دے رہا ہوں کہ صرف آپ اپوزیشن بنائیں اپوزیشن کرو اسلام آباد میں اور پاکستان کے معاشی دارالحکومت میں دندھارے ماں و بینوں پر بزرگوں پر بچوں پر آسو گیس چھوڑی جائے اور آپ کا قلم خاموش رہے آپ کی زبانے خاموش رہے تو یقین جانیے گا یہ آج ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ کیا ہے کل تو ہم کرنے نہیں دیں گے یہ میں آج بتا رہا ہوں کسی مائیکل آل میں دم ہے تو بھیج کے دیکھو یہاں پر اپنی پولیس آج ابھی کے ابھی بھیج کے دیکھو تو ہم تو نہیں کرنے دیں گے لیکن جو جو شخص جو جو خواتین سیاسی رہنما خاموش رہیں گے پاکستان میں آپ کو آپ کی آج کی خاموشی بھاری پڑے گی بہت بھاری پڑے گی جو لوگ جو لوگ ایم کریم کے ایک مظاہرے کی تابنا لاتی ہوئی سندھ حکومت کی بکھلات کے نتیجے میں رات و رات معاہدے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں کسی اور کا میر آ جائے گا میر تو آپ کے اچھے خان کا بھی نہیں آئے گا جناب یہاں پر الیکشن ہونے دیجئے ہمارے کارکنان کو لا پتا کر کے ہمارے امیدواران کو گرفتار کر کے ہمارے کارکنان کو جیلوں میں بھر کے ہمارے کارکنان کی مغبریاں کر کے یہ سب کچھ کر کے بھی تم نے دیکھ لیا اس شہر میں ہونے دو عام انتخابات ہونے دو بلدیادی انتخابات تمہیں پتا چل جائے گا کہ جو تم سب نے تاثب کی فصل بوئی ہے جو تم نے زیادتیوں کی کھیتی لگائی ہے اس کو کٹیں گے ہم اس کو ہم کٹیں گے تمہیں جواب دیں گے تمہیں بالٹ سے جواب دیں گے تمہیں وارڈ سے جواب دیں گے تمہیں اپنی آواز سے جواب دیں گے تمہیں اپنے ناروں سے جواب دیں گے میری ماں اور بہنوں نے یہ اتنے متاسب بے حرس بے شرم بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اتنے بے غیرت حکمران ہیں کہ میرا ایک بھائی اٹھاون سال کی عمر کا ہسی خوشی اسریلی میں آیا اسی روز اس کی ترقی ہوئی تھی اپنی نوکری پر وہ آیا اپنے شہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے حق مانگنے تم نے وحشیانہ شیلنگ کی وحشیانہ طریقے سے تشدد کیا بعد ازا ان کو دل کا دورہ پڑا اتنی شدید سفوکیشن ہو جاتی ہے آسو گیس سے اور جن جالی تجزیہ کاروں کو جن جالی تجزیہ کاروں کو جن متاسب تعصب میں اندھے قلم کاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آنسو گیس کرتی کیا ہے انسان کے ساتھ تو کبھی آؤ ہمارے ساتھ آ کر کھرے ہو چار شیل گریں گے تو تمہیں آتے دال کا باؤ پتہ چل جائے گا میری مائے بہن نے تو کھری تھی لیکن انہوں نے اتنی وحشیانہ شیلنگ کی کہ اسلم بھائی کو دل کا دورہ پڑا ان کو ہسپتال لے جایا گیا ان کو ہسپتال لے جایا گیا ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی انتقال کی وجہ ہے دل کا دورہ یہ اتنے بے غیرات بے شرم بے حس حکمران ہے کہ کہتے ہیں کہ تشدد سے نہیں مرا دل کے دورے سے مرا بے شرمو تم نے اہم کے ہم کے ہزاروں کارکنان کو اپنے دور میں مارا پانچ جولائی انیس سو پچھانوے کو میرے چچا اسلم سبزاری کو گرفتار کیا گرفتار کر کے اتنا تشدد کیا کہ زندہ آدمی کی آنکھ میں ڈرل کر دی تمہاری وزیر آزم نے تمہارے وزیر داخلہ نے موجودہ وزیر آلہ کے والد وزیر آلہ نے کہا کہ اسلم سبزاری دل کے دورے سے مرا ہے بے غیر تو زندہ آدمی کی آنکھ میں دل کرو گے تو اس کو دل کے دورہ نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا یہ اتنے بے حس ہیں یہ اتنے بے شرم ہیں ان میں اتنی رمق نہیں ہے انسانیت کی ہمارے مرکزی ذمہ دار ہمارے ٹاؤن ناظم سابق حنیف صورتی بھائی ان کی آنکھ زائع کر دی انہوں نے شیلنگ سے ہمارے ایم پی اے صداقت حسین کو جتنی بے دردی سے مارا کیا گناہ کیا تھا اس نے تم میری باؤ بینوں کی طرف بڑھو گے تو خدا کی قسم میں بھی اس جھنڈے میں لگے دنڈے کو تمہارے اوپر اٹھاؤں گا تمہاری ایسی کی تحصیل یہ اتنے سورما ہیں نا یہ یہاں کے ڈی آئی جی یہ جو انہوں نے اپنا کمدار بھرتی کیا ہوا آئی جی کے نام پر یہ جو راشی افسران بھرتی کی ہوئے ہیں یہ اتنے سورما ہیں اس غریب ناظم جوکھیوں کو مارا ان کے ایم پی اے نے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے نے اس کو دنڈا ڈولی کیا ان بغیرتوں نے اس کا سر بھڑا اس کو موبائل میں بٹھا کے چھتے مارے مہاجروں کا بچہ ہے اس لئے تم چھتے ماروگے تم آ کر دکھاؤ دوبارہ یہ ان کی غیرت ہے یہ اتنے بڑے سورما ہیں یہ تعلوم ہیں منشیات کے فہاشی کے سٹے کے چرف کے اگدے چلانے والی پولس تاہینات کی ہے میرے گلی محلوں میں وہ باہی خنوار ہیں یہ بتا جاتا ہے آئی جی شند تک کو کٹو میرے اوپر بناو میرے اوپر مقدمہ بتا جاتا ہے اور کون ہے وزیر داخلہ صوبے کا اس صوبے کا وزیر داخلہ مراد علی شاہ خود ہے کون ذمہ دار ہے وزیر داخلہ جو کہ وزیر آلہ ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان سے موبائل سنیچنگ نہیں روکی جا رہی ہر گلی کچھ ہے میرے اس شہر کی ماں و بینوں کو بندوق دکھا کر ان کے پرس ان کی زیورات ان کی جلری ان کا مالو مطا لوٹا جا رہا ہے اور یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ شاروخ جتوئی کو جالی اسپتال بنوا کر اس کو یہاں یہ وزیر داخلہ یہ وزیر آلہ کروا رہے ہیں اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں قاتل کو یہ کیا کروا رہے ہیں یہ دعا منگی کی جس نے زیادتی کی اس کے مجرم کو ان کی پولس شاپنگ کروا رہی ہے اور اس کو وہاں سے رہا کروا رہے ہیں یہ کام کروا رہی ہے تمہاری پولس شرمانی چاہیے ایم کیم پاکستان ایم کیم پاکستان ایک جمہوری جماعت ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا حق ہے کہ جو قوانین ان کی فلاہ کے خلاف ہوں ان کے خلاف احتجاج ہر سطح پہ ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جب دوہزار تیرہ میں یہ کالا قانون آیا تو ایم کیم پاکستان اس پورے صوبے کی وہ واحد جماعت تھی جس نے اسیمبلی میں اس کی مخالفت کی ایم کیم کے اکیابن ارکان سپاہی اسیمبلی کے علاوہ کوئی ایک آدمی نہیں تھا پوری سپاہی اسیمبلی میں بلے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو جس نے اس قانون کے خلاف ووٹ دیا یہ جو اسلام کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں لانت اللہ علل کاذبین کہ ایم کیم کی ملی بھگست سے یہ قانون پاس ہوا تھا انہیں ہی سگست دوہزار تیرہ ایم کیم حزب اختلاف میں تھی میں صوبے کا قائد حزب اختلاف تھا ہمارے کیابن ارکی نے صوبائی اسیمبلی نے تمہارے اس قانون کے خلاف ووٹ دیا آپ سب تو سب تو پہل پھی کر سو رہے تھے پھر کیا کیا اسیمبلی میں مخالفت کی اکوبر دوہزار تیرہ میں ہم چلے گا سپریم کورٹ اس قانون کو چیلنج کرنے یہ جو آج شہر بھر کو بینروں سے رنگ برنگا کر کے سمجھتے ہیں کہ غلط کو چھوٹ ثابت کر دیں گے تو آپ میں سے تو پھوی نہیں گیا جناب عدالتوں میں اس کے بعد کیا کیا دوہزار سترہ میں ایم کیم پاکستان گئی دوبارہ سپریم کورٹ میں اس سپریم کورٹ کے سامنے کہ جس کو نسلہ ٹاور نظر آتا ہے بہریہ ٹاؤن نظر نہیں آتا اس سپریم کورٹ میں کہ جس کو گجر نالہ نظر آتا ہے لیکن پنجاب بھر کی آبادیاں اور ون کونسٹیوشن نیویو اسلام آباد کا نظر نہیں آتا اس سپریم کورٹ کے سامنے ہم گئے اپنی پیٹیشن لے کے کہ اگر اس ملک میں آئین ہے تو اس آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس ایک تحت بلدیاتی قانون ہونا چاہیے اکتھار یا تو آپ بتا دیں کہ اکتھار بھی ترمیم کے نتیجے میں نام نہات سندو دیش طرح کا کوئی آزاد سند ریاست جرم لے چکی ہے کہ جس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ جہاں جو چاہیں گے مادر پدر آزاد قانون بنائیں گے کہتے ہیں کہ اپنی پلس بھی بنا لیں گے ابھی بھی تمہاری اپنی پلس ہے ابھی کونسی صوبے کی نمائندہ پلس ہے ابھی بھی تم نے بھاتی کیے ہمارے علاوہ کوئی نہیں گیا دو آزار سترہ میں سپریم کورٹ میں اور شاباش ہے میری سپریم کورٹ کو کہ ہم نے اتنی تقریریں کی اور تو اور ایک کوئین عدالت کا ناکس بھی نہیں بھیجا ہمیں ان کو تین کروڑ لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی نظر نہیں آئی لیکن یہ جتنے آج شہر میں شور بچا رہی ہیں ان میں سے کوئی ایک نہیں گیا عدالت میں پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جب دوہزار اکیس کی ترامی مال تو ان کو لگا کہ سیاسی گد ہیں اور کراچی کی سیاست اور منڈیک کوئی مردار ہے کہ جس کو یہ نوچ سکیں گے کراچی کا منڈیک کتنا زندہ ہے اور کتنا مردار ہے یہ ہم نے آپ کو دوہزار پندرہ کے بلدیاتی انتخابات میں بھی بتا دیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی بتا دیں گے لیکن آج کے اس احتجاج کے توسط سے میں چند باتیں ضرور واضح کر دینا چاہوں گا کہ جو معاعدہ ہم کسی معاعدے کے خلاف میں ہم ہر طرح سے مذاکرات کے حامی ہیں لیکن جو کچھ جماعت اسلامی نے ایم ٹی ایم کے ایک طرف کارکن کی لاش گری ہوئی تھی ایک طرف میری بین زخمی اسپتال ہوئے تھی ایک طرف ہمارے ایم پی زخمی تھے ہمارے بچوں کو اکسیجن ماسک لگے ہوئے تھے ہمارے اس مظاہرے کے دباؤ سے بوکھلائی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ریلیف فرام کیا جماعت اسلامی نے یہ وہی جماعت اسلامی ہے جس نے چند مہینے پہلے سینٹ میں جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ووٹ دیا تھا آپ نے ریلیف فرام کروا کے کراچی کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا سند کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا اور جس نے بھی رات گئے کراچی کی ماں بینوں اور بیٹوں کے خون کا سودہ چھپ چھپا کر کیا ہے لوگ اس کو جناب یاد رکھیں گے آپ کے اس معاہدے کا پوست مورٹم انشاءاللہ ہم کسی اور محفل میں کریں آج کا یہ احتجاج صرف میں یہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا آج کا یہ احتجاج واضح کرتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی بھاگی ہے دم دبا کر جماعت اسلامی کی طرف اور معاہدہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے غیض و غزب سے بچ جائیں گے اور آپ کا کالا قانون نب جائے گا تو ایم کم پاکستان تو کم از کم ایسا نہیں ہونے دے گی جب تک ہم موجود ہیں اس شہر کی گلیوں کے لیے ماں کے لیے بینوں کے لیے اس شہر کے بچوں کے لیے بہتر تعلیم بہتر روزگار کے لیے بقامی پولس کے لیے یہاں کا ٹیکس یہاں پر خرچ کے جانے کے لیے صوبائی مالیاتی کمیشن کے لیے خدمات پر سیلز ٹیکس کے حصول کے لیے وارٹ رینج سیوریج بورٹ کا میئر کا چیئرمن میئر کو بنانے کے لیے سالیڈ ویس کا چیئرمن میئر کو بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے ان ساری کی ساری چیتوں کے لیے ایمکم پاکستان کل بھی سرک پر نکلی تھی آج بھی نکلی ہے اور نکلتے رہیں گے کسی نے گرفتاریاں کر رہی ہیں تو کر کے دیکھ لیں زنجیر جنو کا طفاء ہے زنجیر سے کیا خبرانا ہے ہم ہاتھ پڑھائے بیٹھے ہیں پہناو جسے پہنانا ہے بہت شکریہ جے ماجر جے متحدہ